میرے خیال سے یہ تو ایک پیغام بڑا کلیرلی آ گیا تھا جو عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ فوج جمہوریت کے ساتھ کھڑی ہے تو اس سے تو یہی ہمیشہ ثابت ہوا تھا لیکن دیکھیں حالات بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی پہلی تو یہ بات ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنی وہ من موجی ہیں اور وہ آرمی کو بھی پتا ہے اور جو سننے بھی آئے کہ وہ اپنے فیصلے خود کرتے ہیں اور زیادہ وہ اثر میں نہیں آتے کسی کے تو یہی وجہ ہے کہ ابھی دیکھنا پڑے گا کل کے بعد کہ ان کا کیا لائے عمل ہوتا ہے پہلی تو یہ بات ہے دوسری یہ بات ہے کہ یہ جو ہے بوائلنگ پوائنٹ پر تو نہیں پہنچنے دے گی کیونکہ اس وقت پاکستان میں جس طرح سے ہمیں بیرونی خطرات کا سامنا ہے سی پیک بھی بن رہی ہے وغیرہ وغیرہ اس میں فوج بالکل نہیں چاہے گی کہ سیاسی عدم استحقام ہو اور وہ یہی چاہیں گے کہ ایک طرح سے کنٹینویٹی رہے اور کوئی بہت بڑی دسرپشن نہ ہو مگر یہی وجہ ہے کہ اب سیاستدانوں پر یہ بھاری ذمہ داری آئید ہوتی ہے کل کے بعد کہ وہ کس طرح سے عدالتی فیصلوں کو تسلیم کریں گے اور ایک اچھی روایٹ ڈالیں گے کہ جہاں پہ کیونکہ دیکھئے بدقسمتی سے ماضی میں عدالتی فیصلے جو ہیں ان کے اوپر بڑی تنقید ہوتی رہی اور بہت زیادہ وہ کانٹرویشنل بھی ہوتے تھے اور ایک ہماری کلچر نہیں پنپ سکا کہ جہاں پر تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ عدالتی فیصلوں کو مانے اور ان کے اوپر عمل پیراہ ہو اب کل کے بعد یہ ان کے کانٹوں پر بڑی بھاری ذمہ داری ہے آپ نے خود کہا کہ پی 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 اور پی ایم ایل این جو ہیں وہ آلڑی ایک دوسرے کے دستوں گارے بار ہیں اور اگر یہ پی ڈی آئی بھی بچ میں شامل ازادت لیا تو پھر تو ایک عجیب غریب صورتحل بن جائے گی نا اس لیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ موقع ہوتا ہے نازک موڑ ہوتا ہے کہ جہاں پر تمام سیاسی اداروں کو ہر بہر صورت ملک کو کسی بھی عدم استحقام کی طرف نہیں لے کر جانا چاہیے